ایک شخص نے اپنے والد کو خوب میں دیکھا کہ اس کے کپڑے مہلے تھے وہ یہ کہتا ہے کہ کل تو ہم نے اسے چار نئے کپڑوں میں دفنایا تھا یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے کپڑے اتنی جلدی مہلے ہو جائے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اخبار الحمقہ والمغفلین یہ کتاب ہے امام عبد الرحمن ابن جوزی کی یہ کتاب نو سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور اس کتاب کا موضوع ہے بےوکوفوں کا جہاں ابن جوزی کی ایک اور بہت زیادہ مشہور کتاب ہے یزید کے موضوع کے اوپر یعنی یزید پر لانت کرنے کے جواز کے اوپر بے شک یزید بھی بہت بڑا بےوکوف تھا دنیا میں جنت حاصل کرنے کے لیے جنت کے سردالوں سے لر پڑا یہ ابن جوزی اہل سنت کے بہت مشہور عالم دین ہے آخر انہوں نے یہ کتاب لکھی کیوں اس کی یہ تین وجہ بتاتے ہیں آئیے اس کتاب کے اوپر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اچھی اچھی حکایتیں سنتے ہیں میں نے بےوکوفوں اور غفلت میں پڑھنے والے لوگوں کی حکایات جمع کرنے کی تین وجہات کی بنا پر ترجی دی ہے پہلا سبب یہ ہے کہ جب ایک اکلمند انسان ان کی حکایت کو سنے گا تو اکل کی جو نعمت اسے عطا کی گئی ہے اس کی قدر پہچانے گا جس سے یہ لوگ محروم تھے یہ بات اس کو شکر ادا کرنے پر مجبور کرے گی دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان بےوکوفوں کے واقعات پڑھ کر بیدار ہو جاتا ہے اور ازباب غفلت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان ان ناکست لوگوں کی سیرت دیکھ کر اپنے دل کو خوش کر سکیں اس لئے دل کبھی کبھی کسی کام میں زیادہ لگنے سے اکتا جاتا ہے اور بعض جائز کھیل اور شگل کی طرف متوجہ ہونے سے خوشی محسوس کرتا ہے حضرت علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو خوش کر لیا کرو اور حکمت کا کچھ حصہ اس کے لئے تلاش کیا کرو اس لئے دل بھی ایسے ہی تھک جاتے ہیں جیسے بدن تھک جاتے ہیں آئیے کچھ حکایات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں نے جس کام کا تجھے کہا تھا جلدی کر گزر کیونکہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں دربان نے کہا میرے آقا خدا کی قسم رات بھی تو اسی طرح چھوٹی ہو چکی ہے والد کے لئے دعا ایک بے اکوف نے اس طرح دعا مانگی اے اللہ میری والدہ میری بہن اور میری بیوی کی مغفرت فرما کسی نے کہا والد کو کیوں چھوڑا وہ کہنے لگا میں بچہ تھا وہ انتقال کر گیا تھا میں نے اسے نہیں پایا عیادت مریض با اجازت والد حامد بن عباس کا ایک دوست بیمار ہوا اس نے عیادت کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا ارادہ کیا بھیجتے وقت اپنے بیٹے کو یوں وسیعت کی بیٹا جب وہاں داخل ہو تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر مریض سے پوچھنا آپ کو کیا تکلیف ہے جب وہ کہیں کہ فلاں فلاں تکلیف ہے تو جواب میں کہنا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گے پھر پوچھنا کون سے حکیم سے علاج کراتے ہو جب وہ کسی حکیم کا نام لے تو کہو مبارک ہے مبارک ہے پھر پوچھنا گزا میں کیا استعمال کرتے ہو جب وہ کسی گزا کا نام لے تو جب وہ کسی گزا کا نام لے تو کہو اچھا خانہ ہے اچھی گزا ہے بیٹا باپ کی نصیت سن کر مریض کی عیادت کے لئے وہاں پہنچا مریض کے سامنے ایک منارہ تھا وہ اس پر بیٹھ گیا کیونکہ حضب وسیعت وہ انچی جگہ تھی چنانچہ وہاں سے گرا اور مریض کے سینے پر جا پڑا اور اس کو مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا پھر مریض سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے مریض نے کہا میں مرض الموت میں ہوں اس نے کہا انشاءاللہ بہت اچھا پھر پوچھا کون سے حکیم صاحب دوا دینے آتے ہیں مریض نے کہا ملک الموت اس نے کہا مبارک ہو بابرکت ہے پھر پوچھا کون سی گزا استعمال کرتے ہو مریض نے کہا مارنے والا زہر اس نے کہا بہت مزیدار اچھی گزا ہے لونڈی کی آزادی ایک شخص کی لونڈی کا انتقال ہوا جب اس کے دفن سے فارغ ہوا تو کہنے لگا آپ نے میرے سب حقوق ادا کیے لیکن میں نے اس کا بدلہ نہیں چکایا اے لوگو گوا رہو یہ آزاد ہے لونڈی کا کفن ایک قوم ایک سردار کے پاس لونڈی کے لئے کفن مانگنے آئے جو مر گئی تھی سردار نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے واپس چلے جاؤ قوم نے کہا ہم اس پر نمک لگاتے ہیں یہ یوں ہی پڑے رہے گی یہاں تک کہ آپ مالدار ہو جائیں ملک الموت کو دور رکھنے کا نسخہ ایک مرتبہ ایک شخص بیمار ہوا جب اس کی بیماری شدت اختیار کی تو اس نے سارنگی تبلہ اور بانصری گھر میں جمع کرنے کا حکم دیا گھر والوں نے اس پر نکیر کی تو وہ کہنے لگا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے سنائے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں آلاتو لاہو لہب اور فجار ہو اگر ملک الموت فرشتوں میں سے ہوا تو یہ چیزیں اس کو مجھ سے دور رکھیں گی نو نیکیا اور ایک برائی ایک شخص نے ایک آدمی کی کوئی چیز غفظ کر کے صدقہ کر دی کسی نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں نے یہ چیزیں غفظ کر کے صدقہ کر دی ہے میرا اس چیز کو غفظ کرنا ایک برائی ہے میرا اس کو صدقہ کرنا دس نیکیا ہے تو ایک نیکی اس برائی کے عوض ہو گئی باقی نو میرے لیے رہ گئی بارش دیکھنے نہیں دیتی ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا باہر جا کر دیکھ آو کہ آسمان صاف ہے یا عبر آلود وہ نکلا پھر لوٹ کر کہنے لگا خدا کی قسم بارش مجھے دیکھنے نہیں دیتی کہ میں دیکھ سکوں کہ آسمان عبر آلود ہے یا نہیں نیم حکیم خطرہ جان میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے اللہ تبیب کا کمپونڈر ہے لوگوں کی بیماریوں کی تشکیز کرتا ہے دوائی دیتا ہے اور پیسے بتوڑتا ہے یہ بغداد کے اجائبات میں سے ایک ہے میں نے کہا میں اسے عزمانہ چاہتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں ایک دوست نے کہا اس کی مہارت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں لیکن اس سے چھیڑ خانی کرنی چاہیے اس نے کہا بہت اچھا دو دوست آگے بڑے بیماری کا بہانہ بنایا اور اس جالی طبیب کے سامنے گھش کھا کر گر پڑے اور طبیب ان کے پاس آیا انہیں گھوڑنے لگا اور پوچھا بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے تھوڑے سے ہوش میں آتے ہوئے جواب دیا اے استاد میں اپنی انتڑیوں میں تاریخی بالوں کی جڑوں میں درد محسوس کرتا ہوں جو چیزیں کھاتا ہوں وہ کردار کی طرح نکل جاتی ہے میری لئے کوئی دوائی تجویز کریں طبیب نے گویا پہلے سے ہی جواب دیا رکھا تھا اس نے کہا علاج کوئی مشکل نہیں اخراجات بھی نہیں ہوں گے بالوں کی جڑوں میں درد کا علاج یہ ہے کہ بال صاف کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا جہاں تک انتڑیوں میں اندھیرے کا تعلق ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں بیٹھ جاؤ اور اپنا موں کھول دو انتڑیا روشن ہو جائے گی اور تیری بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم اپنا فضلہ خاتے رہو اس طرح خارج سے بچ جاؤں گے یہ سن کر وہاں موجود لوگ ہس پڑے اور خوب درگت بنائیں ہم نے اس طبیب کے ساتھ تنس کرنا چاہا لیکن وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا پھر ہم نے بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملا ہو تو کینڈلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چینلل تھنکر سٹوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ